بیٹی ایس نیوز چینل انڈیا بھر کے یونیورسٹی میں اور جائزہ وہ موینہ کیے جس کے بعد وہ ریلی سے مقاطب ہوتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر کے لوگ انڈیا کے نقش و خدم پر چلیں گے انڈیا بھر میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تیس ہزار سات سو پچھاس کوویڈ نائنٹین کے نئے پازٹیف کیسز درچ کیے گئے اور ایک سو تیویز کرونا وائرس پازٹیف افراد کی موت ہوئی انڈیا بھر سے بارہ لاکھ سے زیادہ بچوں نے ویکس نیشن کے لیے کووین اپلیکیشن میں ریجسٹریشن کروائے پندرہ سے اٹھارہ سال کے ترمیان بچے خریب بارہ لاکھ سے زیادہ بچوں کا ڈاٹا جمع ہوا ہے ریجسٹریشن سے کووین اپلیکیشن میں ویس بنگال میں دن پہ دن اومیکرون وائرینٹ اور کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کی چلتے حالات خراب ہونے پر ویس بنگال کی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ پابندیاں نافذ کر دیں گے ویس بنگال میں تمام سکولز کالیجز بند کر دیے گئے اس کے علاوہ شاپنگ مال اور مارکٹ ریسٹورنٹ بارڈ میں صرف پچاس فیصد لوگ کی اجازت ہوگی موجود رہنے آج حیدرباد میں کوویڈ نائٹین ویکسنیشن ڈرائف بچوں کے لیے آغاس ہوا پندرہ سے اٹھارہ سال کے درمیان بچوں کے لیے آج بروز پیر بتاریخ تیسری جنوری کو اے آئی امائیم کاروان ایمیلے جناب قوسر مہیدین صاحب نے ہسپیٹل گولکرنہ علاقے کا جائزہ وہ مہینہ کیے اور کوویڈ نائٹین ویکسنیشن ڈرائف کا افتدار کیے جو اٹھارہ سے پندرہ سال کے درمیان بچوں کو دیا جا رہا ہے انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ اور ماں باپ سے گزارش کی کہ ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے ویکسنیشن دلوائے ان کے بچوں کو کل نہ ڈکا کے اردو پی گولمنٹ پی او کالج میں مسلم لڑکیوں کو ہجاب پہننے پر منگلو خرار دیا گیا اردو پولے پر بین لگا دیا گیا سلام کرنے پر بین لگا دیا گیا اور جو مسلم لڑکیا ہجاب پہنی ہے انہیں کلاس روم کے باہر ٹھہرائے جا رہا ہے مسلم سٹوڈنس کا کہنا ہے ان کی پہچان ان سے چھینی جا رہی ہے تالیبان حکومت نے کیا نیا اعلان کپڑے کی پتلے جو ڈسپلے پر لگے ہوتے ہیں ان کے سر نکالنے کا کیا اعلان تالیبان حکومت نے کہا کچھ لوگ ان پتلوں کی پوجا کر رہے ہیں جو اسلام میں سخت منع ہیں اسے لیے پتلوں کے سر نکالا جا رہا ہے ڈسپلے پر سے یو اے ای نے کیا نیا اعلان جو بھی شہری ویکسنیشن حاصل نہیں کہ انہیں اجازت نہیں ہوگی یو اے ای میں داقل ہونے جنوری دس تاریت سے یہ خانون کو لاغو کیا جائے گا واضح ہے یہ بین ان پر نہیں ہوگا جو سہت کی تکلیف یا بیماری سے گزر رہے ہیں وہ ویکسنیٹڈ نہیں ہے تو ہیلتھ ایکسکیوز پر انہیں داقل ہونے کی اجازت ہے واضح ہے ناظرین یو اے ای میں سات لاکھ سے زیادہ کرونا وائرس کیسز درچ ہو رہے ہیں شہر حائدرباد میں دوبارہ سرڈی کے لہر میں اضافہ ہو سکتا ہے بتایا جا رہا ہے تلنگانہ ریاست میں کچھ مقامات پر سرڈی میں اضافہ ہوا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں گیارہ ڈگری سیلشیس سرڈی ریکارڈ کی گئی ہے اور سب سے کم سرڈی آصف آباد میں تیتیس ڈگری سیلشیس ریکارڈ کی گئی تلنگانہ بی جے پی چیف ورنی سنجھے کمار کو چودہ دن کے لیے جیوڈیشل کسٹڈی کے لیے بھیجا گیا ہے ان کے آفس سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا کریم نگر سے جہاں ان پر الزام ہے کہ وہ پولیس آفسر پر حملہ کیے اور کوویڈ نائنین پروٹکالز کے خلاف فرضی کیے کرونا وائرس وہوا کے چلتے ان پر ڈیزاسٹر مالیجمنٹ ایٹ کیسز درچ کیا جائے گا ایسے ہی اہم خبروں سے باق خبرینیں بی ٹی ایس نیوز چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیتن نمرا نہ پھولیں تاکہ ہر خبر آپ تک پہنچے بیورپورٹ بی ٹی ایس نیوز چینل